اللہ کو یاد کریں بسولت مراخبہ ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذکر زبان سے کیا جاتا ہے ایک ذکر سوچ کر کیا جاتا ہے جس میں سوچ کر کیا جائے اللہ کو یاد کیا جائے دل میں اس کو مراخبہ کرتے ہیں اس ذکر میں خصوصیت یہ ہے کہ دھیان کو جمعنا پڑتا ہے دل پر جب انسان اس پر مشک کرتا ہے پیکٹس کرتا ہے کہ دل پر دھیان جمع کر اللہ کو یاد کرنا جب اس پر انسان محنت کرتا ہے ہمارے مشایق کرام کا اس پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہوتا تھا چند منٹوں میں یا کچھ دیرے میں بیٹھ کر یہ حاصل نہیں ہوتا ہر چیز پر محنت کرنے پڑتی ہے ہمارے بعض بزروں نے اتنی محنت ہی ہے مراخبہ پر کہ ان کی گردنیں چھوک جاتی تھیں ہڈییں باہر نکلاتی تھیں میں نے خود اپنے شیخ رحم اللہ کو دیکھا ہے کہ عام حالات میں بھی ان کے چار گھنٹے کا مراخبہ ہوتا تھا مراخبی سب سے بڑی چیز ہے اس محنت چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے دل کے اندر اللہ کو بسانا ہے دل جو ہے وہ آم آج گئے شیطان بھی ہے خیالات بھی ہے وسوسے بھی ہیں زفستانی خواہشات بھی ہیں بڑا پر ہے دل ہر چیز سے پہ ان تمام چیزوں کو نکال کر اس کو کہتے ہیں مات سبا تمام چیزوں کو نکال کر دن میں اللہ کو جمالہ ہے عدلق میں یہ نشانیں نہیں ہیں ہمارے دل ہلنا شروع ہو گیا ہم اس کو ذکر سمجھتے ہیں یہ تو پہلی حالت ہے اللہ کے ذکر کی کہ الحمدللہ پس پوزیشن ہے جس میں کیا آدمی اللہ کے ذکر میں جا رہا ہے یا کوئی یہ بھی کہ ہم اس میں کچھ چیزیں نظر آنا چھوٹے ہو جائیں ذکر میں تو اس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں پس پڑا اچھا ذکر ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ذکر تو یہ ہے کہ ماں سوائے سے دل پاک ہو جائے کہنے کی ضرورت نہ ہو ہر اچھی سے نفرت ایسی ہو جائے جیسے میرے حضرت فرماتے تھے کہ اتنی نفرت ہو جائے اس چیز سے کہ جیسے انسان کو پخانے پشافس ہوتی ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس طرح دلی نہ کرے انسان کو جانے کا سوچنے کا دل بھی نہ کرے یہ نہیں کہا لوگ یہ سوچیں اس کے اتنا بڑا ذاو ہے اتنا بڑا ذاو ہے پھر یہ کیفیت ہی ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا میں کسے پسند کروں کتنی اچھی حالت ہے کہ میں اس کو کیسے لائک کروں میں نے سب ہی لائک نہیں کرتا میں کیسے یہ حرام کام کروں میں کہہ رہا ہے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا لوگ مجھول کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو ڈرانے رہا اب کون ڈرانے رہا ہے جیسے کہ حدیث ہے کہ سب سے بڑا مفتی یہ آپ کا دل ہے کسی فتوے پوچھنے کا ضرورت ہی نہیں جب انسان کا دل بن جاتا ہے تو ہر فتوے دل سے ہی نکلتا ہے کام کرتے ہوئے انسان کا گندہ پسینہ ہا جاتا ہے یہ کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو لگتی سے کسی کام پر لگ جائے نا آدمی تو سویٹنگ جاتی ہے پورے جسم پر انسان کے شروندی سے جب یہ کیفیت آنے شروع ہو جائے نا تو پھر مبارک ہے آپ کو کہ آپ کو ذکر چلنے لگا ہے الحمدلہ ہر وقت دل میں یہ خیال رہے کہ جہاں میں نے یہ گندہ کام نہیں کرنا میں نے یہ چیز نہیں کرنے یہ اللہ مجھ سے انجات دلا ایک فکر اندر ایک کیفیت بیچینیک انسان کا اندر ہے جب انسان کو گناہ کرے لیکن دیکھیں آپ جو گناہوں میں جو جمعے ہوئے لوگ جو عادی ہو چکے ہیں ان کو تو احساس ہی نہیں ہوتا جیسے ایک مثال کتب ایک بے نوازی ہے اور ایک پکا نوازی ہے دونوں میں کتنا فرق ہوگا نوازی تو بھاگے گا بے نوازی کہے گا چھوڑا ہوں یار جائیں گے بس اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نواز چھوڑ رہا ہوں احساس ہی نہیں ہوتا تو یہ دیکھ پرسک چیز ہے اسی طرح ہے کہ جب آدمی کو احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں کیوں وقت ضائع کر رہا ہوں پورا قرآن ایک مسیج دیتے ہیں ہم یاد دیکھیں پورا قرآن قرآن سب بتا رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو اس وقت کو قیمتی بناو پیسوں میں دولت میں حالات میں تفریہوں میں لہو لحاب بے کفو کل پشتا ہو گئے سیز میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اتنا انسان کو آزاد کیا ہے اتنا فریڈم دی ہے کہ تجھے کھانے ضروریات کے لئے کمانے کے لئے بھی اتنی تگو دو کے ضرورت نہیں ہے میں نے لکھ دی ہے تریلے جب کچھ تجھے پہنچ رہا ہے میں نے لکھ دی ہے کیوں بھاکتا ہے دوتا are you wasting your time سب سے important چیز ہماری life اللہ کہتا ہے you should not waste for this because this is a very important thing سلام اللہ about your earnings and these things you know you have to think about it but that's اللہ سے for yourself میں تمہیں دوں گا یہ اور تمہیں ایک کام کریں تمام سے فارغ ہو جاؤ بس اس کام پہ لگ جاؤ کہ میں نے جانا ہے بہت جدی جانا ہے اور اس کے لئے میں خوب اپنا وہاں کے لئے محل بناوں جنت اپنے جنت میں مقام بناوں درجات بناوں اپنے آپ کو بلند کروں تو بھی یہ خواہش آنا چلو ہو جائے اور یہاں کی ہر چیز ہمیں آرٹیفیشل نظر آئے خیر اب کام قرآن کہتے ہیں یہ مقام اچھا نہیں وہ مقام اچھا ہے اس مقام کی مہین نہ کر اس پہ تو دو کمروں کے در بھی یہ نہیں کہ بیٹ پر بھی ہے لے سود کھا کر حرام کھا کر بلہیں کر کر پیسہ جمع کر کے کیا کرے گا ایک سبون اللہ کہتا ہے کہ پھر اسی ہی کی سزا تو کرتا ہے میں تجھے دینا شروع کر دیتا ہوں وہی سزا ہے انسان کو پھر دنیا میں ملنے شروع کر دی آخرت کو پھر اس کے دور بڑی زبدست سزا ہے تو یہ سب کیسے آتا ہے جب انسان مراقبے کے اندر بیٹھ کر گھنٹوں مراقبے کر کے اپنے دل کو بناتا ہے واحد چاہیے ایک طریقہ ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ دنیا ہمارے دل سے نکلے یہ خیلات یہ گاڑی ہیں یہ مقانات یہ فقص ہے یہ لہب الہاب دنیا آپ کو بزروں کا عجیب قول ہے کہ جب میں باہر جاتا ہی نہیں کہ جیسے کیوں کہ میں وہاں نکلتا ہوں سارے مردے نظر آتے ہیں مجھے اور یہ حدیث ہے کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اولوں سے مردے پھر رہے ہیں ان میں کوئی زندہ آدمی نظر ہی نہیں آتا موتی سنگل وانیز آلائیب کیونکہ زندہ تو وہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو مردہ وہ ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہو کھانا پکانا مرگیں چوزے کھانا سکتا ہے انسان زندہ تھوڑی ہوتا ہے تو یہ کیفیت اترتی ہیں انسان میں آتی ہیں اللہ کے ذکر سے اور جب انسان مراقبے پہنچتا ہے یہ نقش بدی سلسلے کا کمال ہے کمال ہے نقش بدی سلسلے کہ جب واقعے سلسلے ہیں آخر میں جاگے زندگی ملتا ہے جب آپ بہت ہوتا ہے ملے نہ ملے کمال اللہ نے جس صدق ہے اب وہ صدیق رضی اللہ تعالی اللہ تعالی نے سلسلوں کو ایسا بنایا ہے ایسا دیا ہے کہ سٹارٹ میں اللہ تعالی کو اگر کوئی سنسر آدمی ہو اور یہ نیت کر کے بیٹھے کہ میں نے مہا سبا دل سے نکالنا ہے دنیا کا محبت دل سے نکالنا ہے میں نے اپنا آپ سادہ رکھنا ہے کوئی خواہشی میرے دل میں نہ رہے مجھے فکر نہ رہے کمانے کھانے کا حرام کام سے بچ جائیں گے چھوڑ فرار دیکھیں دو انسان کی پرسنلٹی بن جاتی ہیں دو پرسنلٹی ہماری ایک وہ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ایک وہ جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نیسے نیسے فات دو پرسنلٹیز ہیں ایک آپ کو دنیا دیکھتی ہے ہم اس پرسنلٹی کو بہت ڈیویلپ کرتے ہیں بہت فکر من دوتے ہیں اس پرسنلٹی کے لئے دنیا کیا کہے گی دنیا کیا کہے گی اس نے کیا کیا دنیا کو ایک انسان کی اپنی پرسنلٹی ہے وہ اتنی گندی ہوتی ہے کہ اندر اسکندر گزا ہوتا ہے پوچھیں آپ لوگوں سے میں آج پانچ قرآن فلان تلاوت کی ہے دو سفر میں دو رکھات میں اللہ نے ان کو تحفیر دیا تین سپارے پڑھنے کیا تھا پانچ سپارے پڑھ لی لیکن جس وقت اس سپارے پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ حالات دیکھیں ریہ اسکندر گزی ہے منافقت اسکندر گزی ہے نفاق اس میں ہائے ہوا ہے کی برسکندر گزا ہوا ہے نہیں سمجھے بات ان چیزیں کو نکالنا دوستو وقت بہت تھوڑا ہے نوٹنا گنے آمال گنے نوٹنا گنے آمال گنے آمال سے کام پنتا ہے انسان نیکی ہوں اچھی نیکی ہوں ستری لیکی ہوں غم نہ ہو دنیا کے دربدر بھاگے پیرتے ہیں دولت کے لیے پیسے کے لیے نہیں دربدر بھاگے ہیں دربدر بھاگے ہیں سفر پڑھ رہے ادھر جائیں ادھر جائیں دنیا میں گھومیں کسی لیے کسی اللہ والے کو تلاش کر دے گا دیکھیں سفر میں کتا مزا آتا ہے بجی یاد ہے تو میں آپ دوست میں بتاتا ہوں میں اس سفر میں نکلا نا کسی اللہ والے کو تلاش کر دے گا سنا دوں آپ کو واقعی حقیقی باتیں بتاتا ہوں آپ کو تو میں ایک شہر موترہ پاکستان میں تلاش کرنے کے لیے یہاں سے رات کا وقت تھا رات کو پہنچنے میں تقریبا دس کیالا بجیوں میں تو وہاں میں ٹیکسی پکڑی میں کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا ٹیکسی سوال چل پڑا میں بیٹھاتا مجھے جاہد ہے چوہ دنیا کا چاند نکلا تھا پڑے سور سے میں اس میں دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لکھتا تھا جیسے مجھے شیخ نظار آئیس چاند کن کا عجیب کیفیت ہو جاتی جب اللہ کیلئے لئے انسان سفر کرتا ہے نہ گرمی کا آپ کو پتہ چلے گا نہ سردی کا تو اکتم دیکھا ایک آدمی جو تھا پلکل رات تھے اندھیلی تھی وہ سامنے گاڑی کے آئے اس نے گاڑی سٹاپ کر دی بڑا ایک خوصت نظرانی چہرہ اس کا کہتا ہے مجھے لیفٹ چاہیے پیچھے بیٹھ گیا ایک خد تک چلا اس کا باتہ گاڑی سٹاپ کر دی جب میں اس مقام تک پہنچ جائے تو اس نے گاڑی روک لی اترا میں گیا تھا آپ میں سمجھیں نہیں آپ کون تھے کہتا بس مجھے یہیں تک تھا میں آپ کے استقبال کے لئے آئے تھا اور میرا بھی شیخ کو سلام کرنا میں عبدال ہوں اس الحقیق تو اس طرح پہ ان بندوں کو اللہ ریسیب کرتا ہے جو اللہ کے لئے نکلتا ہے حقیقت اختار زندگیوں قیمتی بنائیں قیمتی زندگیوں بنائیں جس میں اللہ کی خواہش ہو ہر وقت اللہ والے خیال ہو اللہ والے تب شانہ ہو اللہ تب شانہ ہو یہی سٹیپ ہم اٹھا لیں گے تو اس میں ہی مستی آ جاتے ہیں انسان کی لطف آ جاتا ہے زندگی کی محبت تو کریں آپ کسی اللہ والے سے کیوں اللہ والے سے اس کی محبت کریں اللہ آپ سے محبت شروع کر دیتا ہے میں بڑا حران ہوا حالانکہ اس وقت تو بھی میں نے ذکر بھی شروع نہیں کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن اچھا اللہ دل کی دل کو پچانتا ہے کہ اس دل میں آپ کیا خواہش چنم کر رہی ہے اور کیا تلاش کر رہا ہے اور کس فکر میں بیٹھا ہے یہ شخص سب فکروں کو نکال دیں ایک ہی فکر لیں اللہ کا بس زندگی بن جائے گی انسان کی تو یہ ہے محنت جو ہم کرتے ہیں اس میں دل لگا گئے دل کی طرف سوچ کر دل کے اندر پر خیال اللہ کا جمال ہے ایسا جمال ہے ہتھ کار رہا دل جا رہا ایسی کیفت ہو جائے کہ ہم کام کر رہے ہوں اور دھیان اللہ کی طرف ہو کیسے پتہ چلے گا اللہ کی طرف دھیان ہے کیسے پتہ چلے گا ایسی پتہ چلے گا جب اللہ کی طرف دھیان ہوگا تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی یہ نشانی ہے دوستو تو وقت سیاہ نہیں کریں گے اس شرند ہی آئے گی کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے میں کیا کام کر رہا ہوں اللہ میرے ساتھ ہے بغیر بٹھوں میں اس وقت کوئی ذکر ہی کر لوں اللہ مجھے دیکھ رہے یہ اتنا کیفت انسانی کی بن جاتی ہے وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنا پسند نہیں کرتا حرام کھانے نہیں پسند کرے گا حرام کی طرف اس کے قدم ہی نہیں اٹھیں گے دنیا کے فکرات نہیں ہوں گے یہ چکل واضح نہیں ہوں گے اگر اس فکر سے آپ نہیں بیٹھیں گے تو ذکر بھی آپ کا دنیا بن جائے گی یاد رکھیں ذکر بھی دنیا بن جائیں گی اگر یہ ہماری نیت نہ ہی ہوگی کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے دو چیزیں یہاں رکھیں اگر اللہ کو پانا ہے تو ذکر نہ ہونے والی چیز بھی ذکر بن جاتی ہے بات سمجھیں میری اور آپ اللہ کو نہ پانے کی وجہ سے ذکر کر رہے ہیں تو ذکر بھی دنیا بن جائے گی اس سے بھی آپ مال کمائیں گے دنیا ہی کمائیں گے دنیا کی فکر کمائیں گے اس ذکر سے آپ نے پھر دنیا کمانی ہے دنیا کو کمانا ہے دنیا کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے فکرات دنیا کو بڑھانا ہے یہ بہت خطرناک سزا ہے اس کی آخرت میں جاد دکھیں کہ ذکر ایک انترین انسان ذکر سے دنیا کمانا ہو بیٹھ کر نہیں سمجھے یہ ہے بہت خطرناک کہ دو چیزیں آتی ہیں ذکر میں یاد دکھیں تو کبھی ذکر کو استعمال نہ کریں ذکر والوں کو استعمال نہ کریں دنیا پر کیونکہ ہمارے دنیا چھوڑنا ہے اس کو ذریعہ بنائے اس کو سباب بنائے اس کے ذریعے سے ہمارے دنیا کو بنائے بہت ہی سخت محروم ہے وہ شخص میں بتا رہا ہوں آپ جس نے ذکر میں بیٹھ کے دنیا کمانایا ذکر میں رہا کے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی اس نے ترقی دنیا میں کی آخرت کے کوئی ترقی اس کے نہیں ہے انترین کا مقصد نہیں تھا جی تو بہت بڑا اس نے کام قرد کیا تو یاد دکھیں ذکر کریں خالص اللہ کو پانے کے لئے ذکر کریں را کرنا ہے ہم نے معصوہ ہے اللہ پاک ہم سب کو اس محنت پر کامیاب کریں یہاں تک اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جس میں ہمیں پوری محنت کرنے کی توفی کسی پر ہے تو انہاں وقت زائے کرنا ہے میرے حضرت فرماتے دیں انہاں ذکر بیکار ہے یہ فرماتے تھا حضرت کہ انہاں بیکار ہے اگر اس سے آپ نے دنیا کمانی ہے دنیا تفریر ازان رکھنے دنیا کی معاملات کرنے تھوڑے دیو بیٹھ کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ریزلٹ لیں کسی چیز کا جب تک ریزلٹ لیں گے آپ کسی چیز کا فائدہ کیا ہوگا اس کو ریزلٹ حاصل کریں اور ذکر کا اللہ وآلہ کو پاس بیٹھنے گے ریزلٹ کیا ہے دنیا ختم بہت ضرورت دنیا باقی ہے اور کچھ نہیں انشاءاللہ اس حنیت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرے تو ہم نے مراقبہ کرنا ہے مراقبہ میں ہے بھائی جو نیت ہمیشہ میں دھوراتا ہوں تاکہ ہمارا انٹینشن بن جائے نیت بن جائے ہمیشہ کہتا ہوں دل کی تفتہ دل کو تمام خیالات اور وصافت سے خانی کریں ہمیشہ ہی کہتا ہوں زبان کو تعلق سلطہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ سلسل نقش بند کا ہی سبق ہے یہ کوئی روایتی طور پر نہیں کہتا تاکہ ہم احساس ہو جائے گی ہم اس لئے ذکر کر رہے ہیں دل کو صاف کرنا ہے ہم نے ان خیالات دل میں ذکر کر رہے ہیں خیال آ رہے ہیں شادیوں کے بیانوں کے پارٹیوں کے بیزنس کاروباروں کے دکانوں کے اور اپنی نوکنیوں کے یہ بیٹھ کے دل میں خیال آ رہا ہے تو اس کو آئے گا نکالتے رہے ہیں لاکھ کریں اس کو اس کو نکالتے رہے ہیں اور ایک دن ایسا ہوگا غائب ہو جائے گا بالکل اللہ یہ تاکرک کی ذکر غائب ہو جائے گا دل کو ہر خیال سے ہر بسوے سے جھاڑتے رہے ہیں پاک کرتے رہے ہیں اللہ کا پیارا نام دل میں لیتے رہے ہیں زبان سے نہیں بلکہ خیال اور دہان سے لگ جاتا ہے بسم اللہ علیہ لگا مہید کہ وہtv اللہ idos